تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی سیمپل میتھرڈ کے تھرو بات کرنے والا ہوں کہ کیسے دیکھیں آرام سے بینہ کسی ٹینشن کے لانگ ٹرم میں ویلتھ جنریٹ کی جا سکتی ہے ہم انویسٹنگ کو دوستو اتنا کامپلیکس بناتے ہیں کہ ہم خود ہی اس مایہ جال میں فض جاتے ہیں اور دیر سویر کہیں نہ کہیں کچھ ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں جس سے کہ ہمارا پورٹ فولیو خراب ہو جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ کیسے دیکھیں ایسی سٹیپس کے ساتھ بھی ویلتھ کریئٹ ہوتی ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہر مہینے دس ہزار روپے بھی انویسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دس ہزار ہر کسی کی کی پیسٹی ہے کوئی دس ہزار کر سکتا ہے کوئی پندرہ کوئی بیس کوئی پانچ کوئی دو لیکن آپ کا گول ہونا چاہی ہے لانگ ٹرم کا کی ویلتھ لانگ ٹرم میں ہی بنتی ہے دوستو اگر ہم شورٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں تو شورٹ ٹرم میں صرف اسپیکونیشن ہی ہوتی ہے ویلتھ کبھی بھی نہیں بنتی ہے یہ بات آپ گانٹ باندھ بankenے ویلتھ بنے گی لانگ ٹرم میں آپ یہاں پر بیس سال کبھی گوھل ہو سکتا ہے آپ کا پندرہ سال کبھی ہو سکتا ہے دس سال کبھی ہو سکتا ہے تیس سال کبھی ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پر 20 سال لے رہے ہیں اور expected return ہم یہاں پر expect کر رہے ہیں کہ 15% بلکل nominal ہے conservative ہے ایسا ہم یہاں پر دوستو بلکل بھی نہیں بول رہے کی 25% 30% portfolio level پر return آئے گا جی نہیں بھئی Warren Buffett کا بھی جو manual CAGR return انہوں نے بنایا ہے وہ 20% ہی بنایا ہے تو ہم تو 15% ہی یہاں پر لے رہے ہیں تو آپ دیکھئے 10,000 20 سال لگاتے ہیں continuous per month بینہ کسی speculation کے بینہ کسی یہاں پر timing کے اگر آپ ہر مہنس یہاں پر پیسہ ڈالتے ہیں پیسہ کا ڈالنا ہے یہ بھی بتاؤں ہوں ابھی 11 stocks بھی بتاؤں ہوں تو دیکھیں 15% کی straight سے 24,000,000 اگر آپ invest کرتے ہیں تو 1,5 crore دوستو یہاں پر پیسہ بنتا ہے 1,5 crore بینہ کسی tension کے وہ کیسے چلیے ہم آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہے دوستو وہ list جو ہم آپ کو بتانے والا ہوں جہاں پر major sectors آپ دیکھ رہے ہیں کو ہمیشہ چلتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے اور پاسٹ میں بھی کئی سالوں سے یہ بزنس یہاں پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہاں پر دوستو دیکھیں complex بنانے کی ضرورت نہیں ہے investment کو major sectors کو اٹھائیے ان کی جو top companies ہیں ان کو اٹھائیے اور ان میں SIP کرتے رہیے by the best companies of major sector اور ان میں SIP کرتے رہیے دوستو آرام سے یہاں پر آرام سے 15% to 20% 15% nominal یہا ہے 18% سے 20% growth ہم کو آتی بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہ companies کونسی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ساتھ ہی بتاتا ہوں دوستو یہاں پر تو دیکھیں اس تو ہم بات کریں banking sector میں HDFC bank اور co-tech bank تو میں ایک ایک company یہاں پر بتاؤں گا major company بتاؤں گا major sector بڑے sector کی HDFC bank FMCG میں actual IT میں TCS infosys تو آپ یہاں پر کر لیجی HDFC یہاں پر لیجی actual Nestle بھی کر سکتے TCS insurance HDFC life footwear relax pharma devise chemical pdlite nbfc bajaj finance paints asian paints conglomerate reliance and jewelry titan تو یہ دوستو کتنی company 11 stocks ہو گئی ایک ایک اگر آپ اس میں لیتے ہے تو تو ان 11 stocks آپ کیا کرنا ہے بس اپنے SIP کرنی ہے ہر ہفتے میں کر سکتے ہے بائی weekly month لی کر سکتے ہیں یا تو مہینے میں ایک بار quarterly basis یعنی ایک quarter میں ایک بار second strategy جب بھی آپ fund آئے اگر business men ہیں کسی business سے shop ہے کچھ business کرتے ہیں تو اگر fund آتے تو آپ وہا پر لگا سکتے third strategy ہوتی ہے whenever stock correct تو stock میں جب اچھی correction آجائے اور کون سے stock ہے تو یہ stock ہے جب ان میں اچھی correction آئے تب تب آپ پر SIP کیجئے یہ دوستو leader ہیں یہ پر چلنے ہی بے شکر دھیرے چلیں کیونکہ already scale up کر چکے ہیں لیکن ایک decent return portfolio level پر یہ stocks بنا ہم definitely long term دیتے ہو دیکھنے کو ملیں SIP way میں invest کیجئے hold کیجئے اور enjoy کیجئے power of compounding کا جو ہم دیتے ہوئے آئے ہیں پہلے بھی اور بھوشش میں بھی دیں گے 20 سال میں کیا پتا کوئی company خراب ہو جائے ریلیکس ہو کا competition مارکٹ مارکٹ دوستو ہم invest مارکٹ پہ کبھی بھی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں مارکٹ سرکھ مارکٹ پہ چلتا ہم مارکٹ مارکٹ بینک آگے آنے سالوں میں بہت بڑا بنک بنے ہم ہم کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے چلی آپ اس میں invest نہیں کرتے تو یہاں پر سیدھا سیدھا index ETF آپ اٹھا لیجئے جب بھی correction آئے تب 15% return آرام سے بنا دے گا اگر آپ correction میں اچھا کھولیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ بھی دیکھنے جس کو ٹریک نہیں کر سکتا جو بزنس کو پڑ نہیں سکتا وہ کیوں یہاں پر جمیلہ لیتا ہے میں کوئی سمجھ نہیں آتا آرام سے wealth یہاں پر بھی آپ بنے گی وہاں پر wealth اگر آپ بزنس کو انیلائز کرنا جانتے آپ پتا ہے کیا micro factors ہیں جس بزنس اگر نہیں بھی کرنا چلئے stock direct equities میں بھی نہیں جانا آپ کو index ETF fund اٹھا لیجئے ETF میں نہیں کرنا تو ریگولر میں جائیے index میں جائیے ایسے دوستو investing آرام سے آپ کر سکتے ہیں جب آپ پیسہ تب لگا سکتے ہیں جب سکتے تب لگا سکتے ہیں نہیں تو مطلب discipline میں رہنا آپ جو بھی strategy آپ follow کرتے ہیں اس میں discipline آپ کو رکھنا ہے پیشن رکھنا ہے اس سے آپ long term میں wealth ضرور بنے گی اور portfolio allocation کا ہمیشہ جہاں رکھنا ہے کسی بھی sector میں over allocation نہیں کرنا ہے کسی بھی stock میں over portfolio پہ impact نہ ہو تو یہ دوستو آپ چیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں i hope آپ میرے پرانے follow رہے ہیں تو یہ آپ detail میں بتا چکا ہوں آپ ماری playlist میں جائیں تو یہ چھوٹا سا ویڈیو جہاں پر میرے پاس کئی question آ رہے تھے میرا offline میرے کئی بوچھر گا complex کریں گے تو risk زیادہ ہو جائے گا reward کم ہوتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور like کیجئے share کیجئے چینل کو subscribe کر ڈیجئے اسی پرکار کے بہترین کانٹنٹ کے لیے ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں till then take care bye